یہ جو سوال ہے یہ یوت کلب کے بارے میں ہے دیکھیں جہاں تک یونیورسٹیوں اور کالجوں سکولوں کی بات ہے وہاں تک ہمارے علماء ان کی رسائی نہیں ہے نہ وائزین کی نہ شیوخ الادیس کی اور نہ مفتی اذرات کی سکول اور کالجز یونیورسٹیوں کے اندر ان کو انگلیش لینگویج فوبیا ہے یا سائنسی علوم کے الفاظ کا فوبیا ہے طلبات سے جو بندہ ان کے اس لہجے میں بات کرے گا تو ان پر اثر ہوگا اب ہوتا کیا ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ہوایں ہوتی ہیں بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے جو لڑکے ہیں ان پر مختلف تنظیمی اور جماعتیں محنت شروع کر دیتی ہیں ایک محنت ہوتی ہے ان کو لبرل بے دین بنانے پر کہ جس میں شراب زنا مخلوط جو کلچر ہے اس کو عام کیا جائے کوئی بھی کسی مسلمان کو آ کر کہے نہ کہ تو عیسائی ہو جا تو قادیانی ہو جا یہودی ہو جا تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہے اس کے ایمان کو پنکچر کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہتھیار کفار استعمال کرتے ہیں وہ شہوت کا ہے شراب اور شباب کا ہے اور پیسے کا ہے لڑکیوں کا یہ ابتدا سے دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے ننگ دھڑنگ کو عام کرتے ہیں انسان لبرل ہوتے ہوتے وہ بے دین ہو جاتا ہے اسلام کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے اب ان کے مقابلے میں ہماری کچھ مذہبی طلبہ جو جماعتیں ہیں وہ کالجوں میں کام کرتی ہیں جن میں مختلف مذہبی جماعتوں کے طلبہ ونگ ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ ایسی عمر ہے جس میں انتہا پسندی انسان کا میداج ہوتا ہے یا بڑا قطر غالی متشدد مذہبی اور یا ننگ دھڑنگ بے دین یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب میں جہادی تنظیموں اور جماعتوں نے بھی ان یونیورسٹیوں کالجوں سکولوں سے بچے لی ہیں مذہب کے نام پر وہ جب دیکھتے تھے ننگ دھڑنگ کو زنا کو شراب کو گھر سے باغنے کو تو لو جید اب ان کے لیے بلاغ کون سا ہے مذہبی بلاغ اب جو مذہبی بلاغ ہے ان کے لیے کیا ہے دو چیزیں جماعت اسلامی کے جو طلبہ ہیں ان کے دماغوں کے اندر یہ چیز ہے کہ ہمارا حاکن ٹھیک نہیں ہے یہ تاغوتی نظام ہے یہ کفریہ نظام ہے ہم نے ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے سیاسی لیڈر بننا ہے اور وہ سیاسی لیڈر بن کر معاشرے میں کوئی مصبت کردار ادا نہیں کرتے حکومتیں گرانے بنانے میں ہمیشہ سے ان کا کردار ہے بڑی معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں یا جہادی ذین والے طلبہ ان کا جو انجام ہے وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوت کلب ایسے محول میں اگر دین کی بات کرتی ہے تو ہمیں اپریشیڈ کرنا چاہیے ان کی اوصلہ افضائی کرنی چاہیے جہاں تک بات ہے کہ ہر طرح کے مسائل ہم سے پوچھ لو بھائی یہ دعویٰ تو کوئی دنیا کا دبنگ اور بڑے سے بڑا مفتی بھی نہیں کر سکتا فوق کل زی علم علی نبی علیہ السلام پورے کے پورے شریعت کے ماہر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کوئی بڑے سے بڑا فرد بھی پوری شریعت کا ماہر نہیں ہے ان کو یوت کلب کو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جو طلبہ پر اصل کرنے والی چیزیں ہیں مذہبی تشدد یہ بھی لا دینیت کی قسم ہے یہ بات یاد رکھیں جو مذہبی جنونی ہوتے ہیں وہ بھی لا دین ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ننگ دھڑنگ ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں شراب کے خلاف دینی طور پہ شریعت طور پہ زنا کے خلاف دینی طور پہ شریعت طور پہ اختلاعات کے خلاف دینی طور پہ شریعت طور پہ معاشرتی طور پہ ایسے ہی یہ جو چھوٹے بچوں کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان و کمران تواغیت ہیں ہم نے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے یہ بھی غلط سوچ ہے اسی طرح جہادی ذہن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر فتنے ہیں ان فتنوں کے خلاف ایسے الہاد ہے آج کل پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا نبیوں کا دین کا انکار کرنے پر ایک بڑا محول بنایا ہوا ہے اس کے خلاف وہ کام کرے تو ہم ان کی اوصلہ فضائی کرتے ہیں باقی جو مسائل ہیں وہ کبار علماء کے نام لیں دیکھیں ہم اپنے مشایخ علماء اساتذہ بڑے مفتیوں کا بتاتے ہیں تو یوت کلب تیسری بات یہ ہے کہ یوت کلب جو ہے وہ بڑے کبار علماء کا بتائے کہ جی آپ ان سے دین سیکھیں دین حاصل کریں اور جو چوتھی بات ہے کہ وہ اگر ان سے کوئی ایسی دینی غلطی ہوتی ہے تو ایسے منصب پہ جا کے کوشش کریں کہ وہ مراجت اور بڑے علماء سے پوچھنے کے بعد کوئی چیز بیان کریں جب انسان کو اللہ تعالیٰ عزت شورت دے دے اور وہ غلطی کریں تو پھر وہ غلطی لوگوں میں سرائد کر جاتی ہے مثال ایک عالم دین نے بہت بڑے جلسے میں کہا کلمہ طیبہ ثابت نہیں اللہ علیہ اللہ محمد رسولہ کٹھا لکھا ہوا اب وہ فتنہ پھیل گیا ریکارڈ ہو گیا پوری دنیا میں نشر ہو گیا اور جب انہوں نے رجوع کیا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ سو فیصد کو پتا چلا کہ کلمہ ثابت نہیں تو رجوع کا پانچ لوگوں کو یا دس لوگوں کو پتا چلا ہے انسان جب بڑے منصف پر چلا جائے اور ایسی مذہبی اس سے غلطی ہو تو غلطی ان کے فالورز کے اندر سرائد کر جاتی ہے تو مراجعت کے بعد بیان کریں اور پھر کبار علماء کی طرف رجوع کا مشورہ دے اور پھر اس سے پہلے جو میں نے بات کی ہے کہ جو یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر فطرے ہیں صرف اس پر بات کریں کہ وہ وراست کے مسائل بتائیں نکاح اور طلاق کے مسائل بتائیں ٹھیک ہے وہ نوجوان نسل کے دماغوں کے اندر جو وسواس آ رہے ہیں اس پر بات کریں کہ بھئی اس کا کیا حال ہے تو میں یہ نصیتیں ان کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں اور اس سے جو پہلی بات میں نے کی ہے چوتھی اور پہلی ترتیب میں میں نے کی ہے وہ یہ کہ ایسے محول میں علماء کی رسائی نہیں ہے وہی نہیں افراد کی رسائی ہے میں پھر چار باتیں دورا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ایسے محول میں علماء کی رسائی نہیں ان افراد کی رسائی ہے اور ان کے پاس یونیورسٹیوں کالجوں کی زبان ہے دوسری بات یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر جو فتنے پنپتے ہیں یہ ان کے خلاف بولیں تیسری بات علماء کبار علماء کی طرف رجوع کا کہیں اور چوتھی بات کہ مراجت کر کے علماء سے سیکھ کر وہ بیان کریں اگر وہ ایسی سنگین غلطی کریں گے غلطی لوگوں میں فالورس کے اندر سرائط کر جائے گی اور جب وہ رجوع کریں گے تو رجوع اس کا یہ نہیں کہ سب لوگوں کو ان کے رجوع کا پتہ ہوگا بڑے بڑے لوگ پھر غلطی پہ ڈھٹ جاتے ہیں تو میں یہ بات کہتا ہوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ پوسٹیں ہٹا دیں ان کے خلاف جو پوسٹیں ہٹا دیں